یوکرین کا قصبہ بالکلاوہ اتنا دلکش ہے کہ آپ نے شاید کبھی اندازہ نہیں لگایا ہوگا کہ پہاڑ کے اندر سرد خوفناک اور لمبی سرنگیں موجود ہیں یہ سوویت منصوبے کا ایک حصہ تھا جس میں ایک خوشک گودی اور پانی کے چینل کے ساتھ ایک خفیہ عبدوز اڈا بنایا گیا تھا اسے اوبجیکٹ 825 جی ٹی ایس کہا جاتا تھا اور اسے پچاس کی دہائی میں بنایا گیا تھا تاکہ عبدوزیں دیکھے بغیر اوپر آسکیں ٹنل نیٹورک کے ایک ایٹمی پناہ گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا اور ایٹمی حملے کے صورت میں یہ قریب قصبے کی حفاظت کے لیے بھی تائینات تھا وہاں اسلحہ زخیرہ کرنے کی سہولت بھی تھی 1996 میں اسے ترک کر دیا گیا پھر اسے سرد جنگ کے نیول میوزیم میں دوبارہ پیش کیا گیا موسیقی